آزربائیجان کے لیے کونسا ویزا بیسٹ ہے اور کونسا ویزا ہے آزربائیجان میں جا کے ہم ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں آزربائیجان کتنے ویزے ہیں آزربائیجان کے تمام آزربائیجان کے جتنے بھی ویزاز ہیں تمام کے بارے میں آج کس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے میرا نام ہے حسد علی آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوریپ چینل چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کومنٹ میں سر میں ٹوریسٹ ویزا پہ جا رہا ہوں کیا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا سر میں ویزا کو ورک میں کنورٹ کر سکتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں تمام ڈسکسن کریں گے اور سٹیپ بے سٹیپ میں تمام ویزو کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ کونسا ویزا کیا کام کرتا ہے اور کونسا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے کونسا نہیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ مجھے کومنٹ میں ویزا سے لیٹڈ سوال کرنے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ میل بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور ہماری فیس بک آئی ڈی بھی آپ کو مل جائے گی آپ کو جو بھی آپ کا کوششن ہوگا آپ ہم سے وہاں پہ کر سکتے ہیں تو چلے بات کر لیتے ہیں آزربائی جان کے کتنے ٹوٹل ویزاز ہیں دوستو آزربائی جان پانچ ویزاز رکھتا ہے آزربائی جان کے پانچ ویزاز ہیں ٹوٹل کون کون سے ویزاز کا کیا کام ہے چلیے آج میں آپ کو ڈسکرپشن کر کے تمام ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ کون سے ویزے کا کیا کام ہے اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آزربائی جان سے لیٹیڈ اور بھی کسی کنٹری سے لیٹیڈ کوئی ویڈیو کی انفرمیشن ہوگی تو آپ اسے مس نہ کر پائیں اس کے علاوہ ہم آزربائی جان کے اپنے چینل پر آزربائی جان سے لیٹیڈ جاب بھی جو ہے میں آپ کو پروائیڈ کرتا رہتا ہوں جہاں تک ہو سکے تو وہاں پہ آزربائی جان میں ہے مطلب ایک دو لنکس تو وہاں ہم جو بھی پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ نے کوئی جوب مس نہیں کرنی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو چلے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹرانزٹ ویزا کے بارے میں آزربائی جان کا پہلا ویزا جو ہے وہ ٹرانزٹ ویزا ہے ٹرانزٹ ویزا کی کیا خاصیت ہے اور کیا یہ کام کرتا ہے ایکشلی مثال یہاں پہ میں آپ کو دیکھے سمجھاتا ہوں کہ فرض کر لیں آپ یہاں سے پاکستان سے آپ جانا چاہتے ہیں جورجیا میں آزربائی جان سے آگے ہے جورجیا آزربائی جان سے آگے جو کنٹری ہے وہ جورجیا ہے جورجیا یورپ میں تو نہیں ہے لیکن یورپ میں فل ٹرائی کر رہا ہے آنے والے ایک سے دو سالوں میں جورجیا بھی یورپ کا حصہ ہوگا امید ہے سب کو تو خیر جورجیا میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آزربائی جان سے آگے ہے جورجیا اگر آپ پاکستان سے جورجیا کی فلائٹ دیکھیں تو وہ کم از کم آپ کو جو ہے وہ 80,000-90,000 تک ملے گی کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم بجٹ میں بائی روڈ میں چلا جاؤں جورجیا میں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو پاکستان سے ایران جانا پڑے گا ایران سے آپ کو آزربائی جان جانا پڑے گا اور آزربائی جان سے آپ کو جورجیا میں انٹر ہونا پڑے گا اتنا خرچہ آپ کا نہیں آئے گا اگر آپ باہر روڈ جائیں گے تو اس کے لیے اگر آپ پاکستان سے ایران جائیں گے اور ایران سے آزربائی جان جورجیا میں جانے کے لیے آپ کو دو کنٹریز سے گزرنا پڑے گا ایران اور آزربائی جان آزربائی جان ایران میں سے گزرنے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے ہو گا تو اگر آپ ایسے تو نہیں نا آپ کہیں گے وہ بولیں گے بھائی ہمارے کنٹریز کا ویزا دکھاؤ ہو تب ہی ہم آپ کو انٹری دیں گے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے transit visa مطلب کسی بھی country سے گزر کے آگے جانے کے لیے آپ کو transit visa چاہیے ہوتا ہے جو سات دن کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دس دن کا اور کم سے کم سات دن کا تو وہ visa جو ہے اسے transit visa بولتے ہیں اس کے transit visa کے لیے ہم دکھا کر transit visa دکھا کر کسی country سے گزر کے آگے جا سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں transit visa پہلا visa تو transit visa Transit پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو description سکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ کو ٹرانزٹ ویزا کیا ہوتا ہے نمبر دو پہ آتا ہے سٹڈی ویزا دوستو آزربائیجان کا سٹڈی ویزا جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے جتنا آپ ٹوریسٹ یا دوسرا ویزا آپ لیتے ہیں اسے ایک دو ہزار زیادہ ہو چاہتا ہے بس اس سے زیادہ نئی ہوتا سٹڈی ویزا جو ہے آزربائیجان کا اس وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سٹڈی ویزا اپلائی کرنے کے لیے آزربائیجان کا دوسرا جو سٹڈی ویزا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے کم از کم آپ کی ایڈیوکیشن میٹرک ہونی چاہیے لازمی شرط ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کوئی بھی ڈگری ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے لیکن کم سے کم آپ کی جو نالیج آپ کی ایڈیوکیشن ہے سوری وہ آپ کی کم از کم میٹرک ہونی چاہیے میٹرک کی سنت کے ساتھ آپ نے جانا ہے آزربائیجان میں اور وہاں پہ ایک ہزار ڈالر میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے کسی بھی کالوج یا یونیورسٹی میں اور جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ پھر آگے کا پروسیس ہے کہ وہ اس ایڈمیشن فارم کو لے کے آپ کو جانا پڑتا ہے آزربائیجان کے امیگریشن میں امیگریشن میں جاننے کے بعد آپ کو ایک سال کا ورک پرمنٹ مل جاتا ہے ساتھ میں ایڈیوکیشن پرمنٹ بھی مل جاتا ہے مطلب آپ کو جو ہے وہ ٹیمپریری ریزنٹ پرمنٹ مل جاتا ہے ٹی آر سی مطلب ایک سال کے لیے آپ کو ورک پرمنٹ مل جاتا ہے سٹڈی ویزا پر تو آپ وہاں پہ چھ گھنٹے کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں چھ گھنٹے سے زیادہ آپ سٹڈی ویزا پر کام نہیں کر سکتے ہیں آزربائیجان میں سٹوڈنٹس جو ہیں صرف چھ گھنٹے کے لیے آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنی بڑھائی کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو یہ آگے کا پروسس ہے تو یہ سٹڈی ویزا نمبر دو پہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا بزنس ویزا مطلب بزنس آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہیں اس میں آپ چھوٹا بزنس کریں بڑا بزنس کریں کوئی بھی بزنس کریں تو آپ کو بزنس ویزا چاہیے ہوگا تو آزربائیجان کا تیسرا ویزا جو ہے وہ بزنس ویزا ہے وہ جیسے سٹڈی اور ٹورس ویزا اپلائی کرتے ہیں یا ٹرانزٹ کرتے ہیں اسی طرح بزنس ویزا بھی جو ہے میں اپلائی کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح اس کا بس یہ ہے کہ آپ جو ویزا اپلائی کریں تو ٹورزم پرپس جو ہے وہ آپ بزنس کو رکھ لیں تو یہ بزنس ویزا اپلائی ہو جائے گا سٹڈی کو رکھ لیں گے تو سٹڈی ویزا اپلائی ہو جائے گا ٹورسٹ کو رکھ لیں گے تو ٹورسٹ اپلائی ہو جائے گا اسی طرح ٹرانزٹ کا بھی ہے تو سٹڈی ویزا یہ ہے کہ آپ کو اپلائی کر کے ساتھ میں میٹر کی سنت لے کے آپ کو ایڈمیشن لینا ہے ایک زیادہ ڈالر میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد ایمیگریشن میں جا کے آپ کو ایک سال کا ٹی آر سی مل جاتا ہے سٹڈی میں اور چھے گھنٹے آپ کے لیے آپ کو کام کر سکتے ہیں آزرباجان میں تیسرے نمبر پر آپ کو بزنس ویزا بھی میں نے سمجھا دیا بزنس ویزا کیا ہوتا ہے کہ بزنس آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو بزنس ویزا پر جا کے آپ بزنس ویزا لینے کے لیے میں یہ آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ ڈریکٹ ویزا بزنس ویزا لے لیں اور جا کے وہاں پر آپ گھومیں پھریں بلکہ آپ پہلے ٹورسٹ ویزا پر جائیں وہاں پر جا کے دیکھیں کہ کون سا بزنس آپ کو کرنا ہے آپ کس بزنس میں انٹرسٹڈ ہے اور حالات دیکھیں کہ کون سا بزنس وہاں پہ چلے گا پھر آپ بزنس ویزا پلائی کریں پھر وہاں پہ جا کے بزنس اپنا وہ آگے کا پروسیس ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو بزنس میں یا سٹڈی میں تو آپ دسکرپشن میں آپ کو فیس بک آئی ڈی بھی ہماری مل جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ میل بھی مل جائے گی تو آپ ہم سے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں انفرمیشن لینے کے لیے بزنس یا سٹڈی سلیٹڈ تو اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ جو ویزا آتا ہے ہمارا ایمپلائیمنٹ ویزا آتا ہے ایمپلائیمنٹ ویزا یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کہ کوئی کمپنی ہے ازربائیجان میں وہ آپ کو جو ہے وہ انوائٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ایمپلائیمنٹ ویزا مطلب کمپنی آپ کو ویزا دے کے بلانا چاہتی ہے چاہتی ہے ازربائیجان میں تو اس کو بولتے ہیں ایمپلائیمنٹ ویزا یہ بھی ورک ویزا ہوتا ہے ایمپلائیمنٹ ویزا یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے کمپنی اگر آزوربائی جان سے کوئی کمپنی آپ کو ویزا بیجتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ایمپلائیمنٹ ویزا چوتھا ویزا یہ ہوتا ہے پانچوان ویزا جو ہے وہ ٹورسٹ یا ویزٹ ویزا ہوتا ہے دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ویزا ہے دیکھیں ٹورس ویزا اور ویزٹ ویزا میں کوئی فرق نہیں نہیں ہے صرف یہ ڈیفرنس ہے کہ اپلائی کرنے کا فرق ہے باقی ویزا بھی تیس دن کا ہوتا ہے اور ٹورسٹ ویزا بھی تیس دن کا ہی ہوتا ہے ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ ہوتا ہے جو ہم خود اپلائی کرتے ہیں اور ویزر ویزا وہ ہوتا ہے جو آزربائی جان سے ہمیں کوئی مطلب بلاوا بیجے مطلب آزربائی جان سے ہمیں کوئی ویزا بیجے اس کو ہم بولتے ہیں ویزر ویزا اور ٹورسٹ ویزا وہ ہوتا ہے جو ہم خود اپلائی کرتے ہیں تو صرف اپلائی کرنے کا فرق ہے اور میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے ٹورسٹ ویزا اور وزر ویزا میں کافی دوست کومنٹ کرتے ہیں کہ یار ٹورسٹ ویزا کیا ہے وزر ویزا پہ جا کے ورک مل جائے گا ٹورسٹ ویزا پہ جا کے تو ٹورسٹ یا وزر ویزا پہ جا کے آپ کو ازربائیجان میں ورک بالکل نہیں ملنا یہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا یہ تیس دن کا تو تیس دن کا ہی رہے گا ہاں اگر وہاں پہ جا کے آپ جوب تلاش کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آؤٹ ہونا پڑے گا ایران میں اور ایران سے پھر آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اپنا ورک ویزا یا اپلائیمنٹ ویزا جو بھی پروسس آپ کا ہوگا تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے ایک بھائی نے آگے کومنٹ میں بتایا بھی تھا کہ یار آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں آپ کو لمبی ویڈیو کرتا ہوں کہ یار آپ کو تمام انفرمیشن سمجھ میں آ جائے یہ نہیں کہ ویوز لینے کے لیے میں کٹ شٹ کر کے آپ کو ویڈیو بنا دوں تو وہ سمجھ بھی نہیں آئے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے لیے تمام انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کروں جتنی میں میں لیتا ہوں ہفتے میں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمارا جو ہے آگے ہم نے ٹورس ویزا بھی آپ سے شیئر کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ ایک دو دنوں تک ہم آپ سے شیئر کر دیں گے اگلی ویڈیو میں تو آج کے لیے صرف یہی تھا پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوششن ہو تو آپ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں فیس بک آئی ڈی مل جائے گی میل بھی مل جائے گی آپ وہاں پہ اپنا کوششن کر سکتے ہیں اور ہم سے کوئی بھی کوششن پوچ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ریپلائی اس کا ملے گا تو آج کے لیے صرف یہی تھا پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کوششن کر سکتے ہیں کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں اور آپ ہمیں آئی ڈی پر بھی میسیج کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا لنک اور آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں اقلی وڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ